موسیقی زالین کی داستان کہاں سے چلی ہے قابل سے لے کر آنچ تک داستانوں کی فیرشت ہے سب سے پہلا اس دھرتی پر زالین کونہ آئیں حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیٹے تھے نا اس میں سے ایک کا نام قابل تھا اور ایک کا نام حابل جو قابل تھا اس نے اپنے بھائی سگے بھائی کو قتل کر رہا تھا ظلم کیا انجام کیا ہوا گھٹ گھٹ کر جیتا تھا نیند نہیں آتی تھی راتوں میں جب اپنے بھائی کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد سمن میں نہیں آ رہا تھا اسے اسے دفنائے کیسے اس کے لاش کو کرے کیا اللہ نے قوے کو بھیجا قوے نے زمین کو کھوڑا اور کھوڑ کر دوسرے قوے کو اس میں دفنا دیا وہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے میرے اقل پر افسوس ہے مجھے اتنا بھی کرنا نہ آیا قوہ مجھ سے بہتر ہو گیا مجھے اتنا بھی کرنا نہ آیا اللہ نے اس کے اقل پر تماشے لگائے اور نیچے آؤ فراؤن کا نام تو سب نے سنانا کتنی بڑی بادشاہت تھی کتنی بڑی حکومت تھی اس کی انا رب حکوم العالی کہتا تھا اپنے حکومت کے زور پر سمندروں کو دریاؤں کو نہروں کو اور باغات کو لہلہاتے میں باغات کو دیکھ کر کہا کرتا تھا میں اس کا مالی انجام کیا ہوا جس چیز کو اپنی ملکیت کہتا تھا اسی ملکیت میں اللہ نے اس کے نوکروں کے اس کے فوجوں کے اس کے سپائیوں کے اس کے بانیوں کے سامنے کیا کر دیا بے بسی سے اس کو ختم کر دیا سب دیکھ رہے ہیں مٹایا نا اور ایسی موت اللہ نے ایسی موت میری اقرام کو کہ آج تک اس کی موت عمرت کے نام پر یاد کی جاتی ہے اور قیامت تو یاد کی جاتی رہی انشاءالہ قارون سناہ نام مسالہ السلام کے زمانے میں تھا مال اور دولت کا نشاہ تھا تقبر کرتا تھا ظلم کرتا حضرت علی کا فرمان ہے حضرت علی کررم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کو تو ایک حد تک باقی رکھتے ہیں جس ملک میں بک پرستی ہو لیکن اللہ اس ملک کو کبھی باقی نہیں رکھتے جس ملک میں ظلم اور زیادتی کی جارہی ہے اللہ بٹھا دیتے اللہ کیا کرتے بٹھا دیتے فرمان بھی ظلم کرنے سے پہلے اچھا انسان تھا بلے ہی ایمان والا رسلمان نہیں تھا اللہ نے اس کو ترقی دی حکومت دی طاقت دی فوج دی سب کچھ دیا لیکن ایک وہمی خواب کے منیات پر ایک مجومی کے کہنے پر جب اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر ڈالا اور ظلم کرنے کی ابتداء جب کی ہے اللہ نے اس کو مٹھانے کا ایڈالی ختم ہوئے قارون بھی یہی کرتا تھا اپنے مال و دولت کا نصہ اتنا خزانہ بھرا تھا سونی اور چاندی سے اس کا کہ اس کے خزانے کے چاویوں کو بہت سارے نوکر بڑے بڑے مضبوط طاقتور اس کے چاویوں کو کندوں پر اٹھا دیتے تھے پھر بھی بھاری پڑتے سو جو خزانہ کتنا ہے نشے میں چور تقبر کے ظلم کرتا تھا رشتہ داروں پر جو غریب ہیں جو حکیر ہیں ان کو حکیر سمجھتا تھا حضرت موسیٰ نے اس کو سمجھایا ابھی لیکن نہیں سمجھا اللہ نے کیا کیا زمین میں دھسا دیا زمین میں اس کو بھی دھسا دیا اور ساتھ نے اس کے خزانے کو بھی دھسا دیا نام و نشان اس دھرتی سے بٹھا دیا دھرتی اللہ کی ہے آسمان بھی اللہ کا ہے اللہ جس کو جب چاہے ختم کرنا چاہے ختم کر سکتے ہیں توجہ ہماری صرف اللہ کے ذات سے ہونے چاہیے